ہلو دوستو میں ہوں ریزان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل دوزار بائیس میں پاکستان نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے خاص کر پاکستان نے دوزار بائیس میں بہت سے مشکلات دیکھیں اور اس طرح تھا جیسے پاکستان اور پاکستان کی عوام پر کیامر ٹوٹ پڑی ہو جس طرح مشکلوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو بہت چند ایک چیزیں تھی جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ کشائن تھی ان میں سے ایک تھا آرمی چیف کی تائناتی جو نیا آرمی چیف آیا چینج آف کمانڈ ہوا وہ پاکستان کے لیے بہت بہترین چیز تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ متنازم مسئلہ ہوتا جا رہا تھا اور سارے یہ انتظار کر رہے تھے کسی طرح سے آرمی چیف جو ہے وہ چینج ہو جائے اس کے علاوہ پاکستان فیٹ اف کی گریڈ لسٹ سے باہر آیا یہ یعنی کہ یہ ایسی سمجھنے جیسے سمندر میں کترے کے برابر کچھ ایسے معاملات تھے جو پاکستان کے لیے کچھ آئین تھے اور وہ خوشی کا باعث تھے پوزیٹیو تھے اب بات کروں گا میں نیگٹیو کی کہ پاکستان میں مشکلات کتنی آئیں چند منٹس میں کچھ واقعہ تھا آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان میں مصیبتوں کے پہاڑ کیسے ٹوٹے پاکستان کے لیے دوزار باعث جو ہے بڑا گمگین سار رہا وہ کس طرح سب سے زیادہ میرے نزدیک جو پاکستان کے لیے گم زدہ واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ عرشت شریف کو شہید کر دیا گیا عرشت شریف کو پہلے ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور کیا گیا جب وہ دبائی میں چلے گئے وہاں پہ بھی ان کا جینا محال کر دیا گیا اور وہ کینیا چلے گئے وہاں پہ بھی ان کو رہنے نے نہیں دیا گیا اور ان کی سانسیں چھین لی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا میرے نزدیک پاکستان میں اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہوا دوسرے نمبر پہ جو بڑا واقعہ تھا وہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہو گئی کیونکہ ریجیم چینج آپریشن ہوا جب ریجیم چینج آپریشن ہوا اس کے نتیجے میں امپورٹڈ راج ہم پہ مسلط کر دیا گیا اس قوم پہ مسلط کر دیا گیا جس کے بدلے میں کیا ہوا کہ جو قوم ہیں ان پہ مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوڑ گئے قوم کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا قوم کو بیروزگاری کا سامنا کرنا پڑا اور ملک و قوم کے معاشی معاشرتی اور سیاسی حالات جو ہے وہ بس سے بتر ہوتے گئے اس امپورٹڈ سرکار نے پاکستان پہ نہوست کی طرح پہ یہ پاکستان پہ مسلط ہو گئی اور پاکستان میں نہوست جیسے چھا گئی ہو ہر طرف سے پاکستان پکڑ میں آ گیا اور ہر طرف سے پاکستان پہ مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے اس امپورٹڈ سرکار کے دور حکومت میں پھر بہت سے لوگوں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور بہت سے چینلز اور صحافی جو تھے ان پہ ظلم و زیادتی اور تشدد کیا گیا ان میں سے سر فہرست ہے جمیل فاروقی عرش شریف تو تھے ہی جو واپس نہیں آسکتے اس کے بعد جمیل فاروقی اس کے بعد سمی ابراہیم عمران ریاض خان اور سابر شاکر اور اس طرح کے اور بھی کافی صحافی تھے جن پہ ظلم و زیادتی کی گئی اور ان کو منع کیا گیا کہ وہ حق سچ کی بات نہ کریں جبکہ لفافہ صحافیوں کی اس میں ازادی تھی موجیہ تھی دوزار بائیس میں لفافہ چینلز جس طرح کا جیو اے دلال چینل اور زمیر فروش ملک فروش چینل ہے اور اس کے صحافی شاہ زیب حرام خانزادہ جیسے وہ بھی ملک فروش اور زمیر فروش لوگ ہیں جن کا کام ہے چینل پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا بکواس کرنا اور بکواس بکتے جانا اگر کوئی حق کی سچ کی بات کرے اگر کوئی یہ بات کرے کہ امران خان نے یہ اچھی بات کی تو ان سے حضم نہیں ہوتی جس طرح کتوں کو خیر حضم نہیں ہوتی یہ شاہ زیب خانزادہ اور اس کی پوری ٹیم جیو نیوز کو یہ خیر حضم نہیں ہوتی بسیل کیلئے جیو نیوز نہیں اس کو جیو ٹی آر پی ایجنسی کہنا چاہیے یہ پیسوں پہ کام کرتی ہے جو بھی ان کو پیسے کھلائے گا یہ ان کی طریفیں کریں گی اور جو ان کو پیسے نہیں کھلائے گا یہ ان کے خطے بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ ایک بزرگ سینیٹر آزم سواتی جو ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ ان کے چند ٹویٹ جو متنازے تھے چلیں مان لو کہ ان کی گلتی تھی یا انہوں نے ٹویٹ کر دیئے پہلے نمبر پہ تو ان کی کوئی گلتی نہیں تھی لیکن ان کی گلتی سمجھ لیں اس کے باوجود ان کو یہ حق نہیں بنتا تھا کسی کو کہ ان کو برہنہ کر کے ان کو زیادتی کا نشانہ بنائیں ان پہ تشدد کریں یا ان کی نازیبہ جو ویڈیوز ہیں پرسنل ویڈیوز ہیں ان کو وائرل کر دیا جائے تو ان پہ یہ ظلم و زیادتی کی داستان جو ہیں یہ افسوس نہ آکیا اس نے پوری دنیا میں پیغام پہنچایا کہ جو بھی اس ایمپورٹر سرکار کے خلاف یا اس کرپٹ مافیا کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کا اس کو نشانہ بننا پڑے گا اور اس کی جتنی بھی انسانی حقوق سے گری ہرکتیں ہوں گی اس کے ساتھ کی جائیں گی اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جائے گا مثال قائم کر دی گئی کہ پاکستان میں ایسا بھی ہو سکتا ہے جبکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے انہوں نے اس پاکستان کو نام نہاد اسلامی جمہوریہ کر کے رکھ دیا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں سلاب زدگان جو ہیں وہ بڑے متاثر ہوئے متاثرین کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں تھی اور بچاروں کو چھت کے بغیر اور کھانے کے بغیر گزارا کرنا پڑا یہ پاکستان میں بہت بڑا سانیا تھا اس کے علاوہ جنہوں نے بھی عمران خان پر قاتلانہ حملہ کروایا اسی امپورٹر سرکار نے اور وغیرہ وغیرہ انہوں یہ جو معاملہ ہوا تھا یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا کہ ملک کا جو پاپولر لیڈر ہے اس پہ قاتلانہ حملہ کروا دو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رائٹ کے لیے اپنے حق کے لیے عوام کو اپیل کرتا ہے کہ میرے ساتھ نکلو اور مجھے میرا حق دلوا ہو اور عوام کو اپیل کرتا ہے کہ مجھے میرا حق دلوا ہو تاکہ میں آپ کو آپ کا حق دلوا سکوں اور اس وجہ سے کیا کیا جاتا ہے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس پہ قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے لیکن جو بھی ہے ہو سکتا ہے عمران خان دوبارہ سے پرائم نیسٹر بنے اور پاکستان کے حالات بہتر ہو جائے پاکستان صحیح سمت کی طرف چلنا شروع ہو جائے لیکن جو عرش شریف کو شہید کر دیا گیا جو موزم کو شہید کر دیا گیا اور جو ظلم و زیادتی کا جنجن کو نشانہ بنایا گیا وہ دوبارہ ریورس نہیں ہو سکتا کسی کو شہید کر دیا جائے خاص کر عرش شریف جیسے عظیم انسان کو وہ کبھی بھی وہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا نہ ان کی بیوی نہ ان کی ماں نہ ان کے بچے ان کے لیے یہ نقصان وہ ہے جو ریورسبل نہیں ہے اس کے علاوہ پاکستان کے جو معاملات ہے امید یہی کی جاتی ہے کہ عمران خان جیسے ہی پرائم نیسٹر بنیں گے تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے دوبارہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا اور پاکستان یہ ڈیفولٹ وغیرہ کے خطروں سے باہر نکل آئے گا اپنی رائے کا ایزار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ